بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے بفضل تعالیٰ آپ سب خیر و آفیت ہوں گے جی والیکم اسلام رحمت اللہ بتائیے گا کیا آواز کلیر آ رہی ہے اور ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے اگر دونوں چیزیں اوکے ہیں تو پھر میں کلاس سٹارٹ کرتا ہوں جی جلدی سے بتائیے آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے والیکم اسلام علیکم اللہ آج کی کلاس میں ہم نے کفی سکرپٹ کے اندر کفی کروانی کے اندر کمپاؤنڈ کنیکشن سیکھنے ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم کچھ اسمال حسنا بھی لکھیں گے جی والیکم اسلام علیکم اللہ کیونکہ اس کورس میں ہم سٹیل آن شیپس کے ساتھ ساتھ مرقبات الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے مکمل کر چکے ہیں اور آپ سب کی جو اسائیمنٹ تھی وہ بھی الحمدللہ بہت بہت اچھی ہوئی اللہ پاکہ صرف کام میں برکہ ڈالیں انشاءاللہ تو آج کچھ اور طریقے سے اس کو سمجھیں گے جیسا ہم نے دو حرفی الفاظ چوڑ کے دیکھیں جیسا ہم با کے ساتھ تلیف با کے ساتھ با آج ہم تین حرفی الفاظ دیکھیں گے جیسا دیکھیں تین با اکٹھے آج ہیں تو ہم کیسے لکھیں گے یہ دیکھے گا پہلا با اور یہ دوسرا نیچے کو جائے گا یہاں سے سٹروک آگے کو آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر تھرڈ با تو تین با اکٹھے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے اور پھر یہ اینڈنگ سے الکا سا اوپا جا کے اس کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے تو با پھر با اور پھر با تین طرح کے با ہم اکٹھے لکھ رہے ہیں یہ شیپ ہوتی ہے با کے ساتھ با دیکھا تھا لیکن تین اکٹھے با کیسے آئیں گے وہ اس طرح سے آئیں گے اب دیکھیں جیم جیم کی سٹارٹنگ میڈ اور اینڈنگ شیپ کس طرح سے ہوگی سٹارٹنگ شیپ تو ہم نے سیکھی ہے سب کنیکشنز کے اندر ٹھیک ہے اس طرح سے اور جو دوسرا جیم ہوگا وہ کچھ اس طرح سے جوائن ہوگا یہ دیکھئے گا شیپ تو ایسے ہی بنے گی لیکن جوائننگ اس طرح سے ہوگی جیم کے ساتھ جیم دوبارہ سے جیم جوائننگ ایسے ہی ہوگی اب دیکھئے ایک جیم دو اور جو تھرڈ والا جیم ہے اس کی جو مکمل شیپ ہے وہ بنائیں گے تو یہ تین طرح کے جیم اکٹھے آگے دال جوائننگ میں ہی آتا ہے تو وہ تو ہم سیکھ چکے ہیں اس کی انڈنگ شیپ یا پھر انڈیویجل شیپ رابی ایسے ہی اب سین سین دیکھئے یہ بن گیا ایک سین دوسرا سین جوائن ہو ساتھ تو اس کی شیپ بنے گی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے ڈیفرنس کہاں سے آیا ہے یہ بھلا پارٹ یہ پارٹ بتا رہا ہے کہ نیکس لیٹر سٹارٹ ہو گیا اب تیسرا سین آئے تو دیکھئے پھر سے الگ ہو گیا اور یہ تین تو تین طرح کے سین اس طرح سے جوائن ہوں گے آگے چلتے ہیں سات پہ گیپ سیم ہی ہے زیادہ گیپ نہیں کرنا کوشش کریں جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب لکھیں اس کو ٹھیک ہے لیٹرز کو جتنا قریب بنا سکے اتنا قریب بنانا ہے اپنے آگے چلتے ہیں ایک تو ساتھ ہوگی یہ ٹھیک ہے دوسرے ساتھ یہ آگی ٹھیک ہے اب تھرڈ والی دو ساتھ آگے کٹھے والیکم السلام رحمت اللہ اب تھرڈ والی ساتھ آجائے گی یہ لائن ویسے تو تین سواد ایک ساتھ اس طرح جوائن ہوتی ہیں اب آجیں توا پہ والیکم اسلام رحمت اللہ دیکھیں یہ پہلی توا کی شیپ آگی تو آگے سے یہ بند ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دوسری شیپ آنے لگی دوسری شیپ آگی بھائر کو آگیا ٹھیک ہے دوسری شیپ آگی تین تین اس آئیں کٹھے لکھے جاتے ہیں اب آئین کی باری آگی سٹارٹنگ شیپ تو ہم نے پڑی ہوئی آئین کی کچھ اس طرح سے میڈ شیپ دیکھیں دوسری شیپ جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اسی پوائنٹ تک اس کی فیلنگ ہو جائے گی تین حرفی الفاظ کہہ لیجے یا پھر سٹارٹنگ میڈ اور ایننگ شیپ کہہ لیجے آئین گائن کر لیں یا پھر آئین گائن کر لیجے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے تین شیپ بنتی ہیں سٹارٹنگ میڈ اور ایننگ آئین کے حوالے سے اب فا پر آئیے فا کے ساتھ فا کے جوائننگ اوپر آئے گا یہ درکھو آئے گا اس کے برابر اور پھر واپس اس میں اٹیچ تو فا کے ساتھ فا تو جوائننگ ہو گیا ایسے ٹھیک ہے اب آگے دوبارہ سے فا آ رہا ہے دیکھیں جوائنٹ یا کنیکشن ایک ہی بات ہے ایک ہی چیز ہے دونوں دیکھیں اب ایک فا یہ بن گیا فا کے ساتھ فا ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ سے فا آ جائے گا کیونکہ بینڈنگ شے بھی بنانی ہے نا تو اس حوالے سے پیرلیل پیرلیل باب دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کونے برابر ہیں اور یہ دونوں کونے برابر ہیں آئی بول آگی باقی ان کی فیلنگ ہو جائے گی اب کارف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ فا کی تین شک اشکال آگی ہمارے پاس آگے بڑھتے ہیں اب کاف پر یہ تو سیم ہے فا کے جیسے یہ فا یا کاف سٹارٹنگ میں ایک جیسے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میڈ شپ کاف کی کیسی ہوگی فا اور کاف کی میڈ شپ ایک جیسی ہوتی ہے یاد رکھنے والی بات اینڈنگ شپ دیکھیں کاف کی دیکھیں کاف کی کاف اور کاف ٹھیک ہے آگے کاف بیلی شپ دیکھیں کاف کی کاف کی کاف کاف اور کار کاف کاف کی بس اس طرح سے کاف اس سیڈ سے یہ دیکھیں سارے اوپن ہیں اور توا اس سیڈ سے سارے بند ہوتے ہیں یہ فرق ہے لام دیکھئے لام دیکھئے لام اس میں نیچے کی طرف نکالنا ضروری نہیں ہوتا لام کے اندر وہ اس طرح ہی ٹھیک لگتا ہے ٹھیک ہے یہ تین لام دیکھے جائیں گے اب آئیے میم کے طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں نا میڈ شیپ میم کی تو آپ یہ بلا پارڈ بھی یہاں بنا دیتے ہیں یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا یہ تین طرح کے میم اس طرح جوڑیں گے آئیے نون پہ ٹھیک ہے اب تھر شیپ یہ تین نون اس طرح سے جوڑن ہوں گے اب آگے واو جون سے وہ اینڈنگ شیپ آتی ہے یا پھر سٹارٹنگ مطلب انڈویجول آتا ہے تو اس کی تو تین کٹھیں نہیں بنیں گے ہاں دیکھ لیچے اب دو حاوگے آگے دیکھیں تین ہاں آگے بلکل باہر بھی لگا سکتے ہیں کمپوزیشن پیٹ پینٹ کرتا ہے جگہ ہو تو اندر بھی لگا سکتے ہیں نہ ہو تو پھر اوپر لگا دیں اور اگر اوپر جگہ نہ ہو تو اندر لگا دیں اور جو یہ ہوتی ہے وہ باقی طرح ہی دکھائی دیتی ہے دیکھیں یا پھر سہیہ اور پھر سہیہ ٹھیک ہے اور اگر بھڑیے کی بات کیجئے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے یا پھر سہیہ اور پھر بڑیے ٹھیک ہے تو یہ تین حرفی الفاظ ہم نے سیکھ لیے اب ہم کچھ کمپاؤنڈ لیٹرز لکھتے ہیں جیسے دیکھئے میں لکھتا ہوں پھر آپ لوگ بتائیے گا میں نے کیا لکھا ہے ٹھیک ہے دیکھئے گا مجھے بتائیے گا میں نے کیا لکھا ہے اب الیرٹ ہو جائیں اب آپ کا کام شروع ہونے لگا ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی 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 جی بتائیں یہ میں نے کیا لکھا ہے ٹائپ کریں موسیقی موسیقی اب بتائیے گا موسیقی 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 اور جب بھی ہے تو انٹیویزر لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم تلسل دیکھیں جس تا تو دیکھیں یہاں کوئی جوائنٹ نہیں ہے کوئی جوائنٹ نہیں ہے جوائنٹ ہوگا تو جیم ہوگا تو یہ دیکھیں انٹیویزر لائے چلی اب مجھے بتائیے گا مجھے بتائیے گا مجھے بتائیے گا امید ہے کہ ابھی تک سمجھ آ گیا ہوگا میں کیا لکھنے والا ہوں بتائیے میں نے کیا لکھا باکھنے والا ہوں اسو ابتائی ہے سمجھ آیا کہ نہیں ابھی امید ہے کہ آگے ہوگا سمجھ آتا تو میں نے لکھ لیا بے لکھ 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 مجھگو مجھگو الفتاح جی پر کل پر کل جی پر کل بلکل لفظ جلالہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب بہترین طریقے سے سمجھ چکے ہیں کم کنیکشن کے ساتھ ساتھ جوائنٹ بنانا تو آئیے ہم بسم اللہ شریف لکھتے ہیں آج کی کلاس میں اور پھر ہم اس کلاس کو دیں گے پھر نیکس کلاس ہی ہم آیا کمپوزشن سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بسم اللہ شریف لکھتے ہیں 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 جی جی ہومورگ اب آپ سب کا بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ اب آپ کم پوزشن پر آگئے ہیں الحمدللہ موسیقی 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 تو آج کی کلاس میں فائدہ ہوا سمجھ آیا آپ سب کو کمپاؤنڈ کنیکشنز کے حوالے سے اور آیا کمپوزشن کے حوالے سے جی بالکل میں ضرور اس کی اپیکٹی شیئر کرتا ہوں اور دیکھئے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس رمضان کریم میں ہم آیا کمپوزشنز کریں گے انشاءاللہ آیات لکھیں گے تو کتنا سواب ہونے والا ہے انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آیات لکھیں اس سکرپٹ کے اندر تاکہ پریکٹس بھی ہو جائے اور لکھے ہوئے کا جو ہمیں سواب ہونے وہ بھی انشاءاللہ رمضان کریم کے صدقے اجرے عظیم بھی زیادہ ملے گا نہیں نہیں آج کلاس نہیں تھی کل کلاس ہوئی ہے نا اس وجہ سے آج نہیں ہے منڈے کو ہوگی انشاءاللہ ویسام کی چلیئے میں پکچر شیئر کرتا ہوں باکس والی کلیگرافی نا کوفک ہوتی ہے سکوئرز کے اندر بنتی ہے ساری سکوئر کوفک ہوتی ہے اس کا کورس پر سے اپلوڈ ہے لیکن وہ ڈیجیٹل کلیگرافی کے حوالے سے سکوئر کوفک وہ بھی سکھائی جا سکتی ہے کیونکہ اس پر بھی میرا کام ہے سکوئرز کے لئے 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 حاف نکات ڈا ہائٹ نہیں میں پر ساری میرے شیئرز پڑی ہیں اصل میں گلوسی شیئرز جونسی ہوتی ہے نا وہ لائک گلوس ایفیکٹ دیتی ہے اس کے پر جب لائٹ پڑتی ہے نا وہ ساری چمک اٹھتی ہے ایوین کہ جب ہم اس کے پر لیمپ رکھ کے کام کر رہے ہو تو کام بھی نہیں کیا جاتا اتنا زیادہ ریفلیکشن آ رہا ہوتا ہے لائٹ کا تو وہ گلوسی شیٹ کا ایسے کہہ لیجئے ریکارڈنگ میں وہ ٹرابیک ہے اور اس چیز سے بچنے کے لیے نا یہ میٹ شیٹس بہتر رہتی ہے یہ دیکھیں اس پہ وہ ریفلیکشن نہیں آتا لائٹ کا اور کام اس کا بالکل وہی رہتا ہے جو گلوسی شیٹ کا ہوتا ہے انک نہیں پھیلتی فلو اچھا رہتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں ہوتی نہیں ہے بس وہ ایک ریفلیکشن نہیں آتا ہے اس کے اندر میں بلکل بڑے ساز میں لکھنا تو بڑا کلم استعمال نورمل شیٹ جسے یہ ہے یہ گراف پر یہ نورمل شیٹ ہے نہ یہ گلوسی ہے ہے نہ یہ میٹ ہے یہ بلکل نورمل شیٹ ہے یہ دیکھیں آم پیپر پیچ پیپر یہ کوپی پیپر ہے یہ دیکھیں اس کا اس سے کئی درجہ بہتر ہوتی ہیں گلوسی اور میٹ شیٹس جی جی ہا ایسے ہی لکھا جاتا ہے جی بلکل میں پریکٹس کرتا ہوں دیوانی کی کوفک کی ویسام کی رکا کی اور ساتھ ہی ساتھ سول سورنس کی بھی پریکٹس کرتا ہوں پریکٹس کرنے سے ہی خط مضبوط رہتا ہے پریکٹس کرنا چھوڑ دیں تو خط کمزور ہو جاتا ہے اور جو خط کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ایسے ایسا دھلنے لگ جاتی کام ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو جساں دیکھیں اگر ہم میڈیکل فیڈ میں ہوں نا میں تو مجھے اپڈیٹ رہنے کے لیے نئے چیزیں پڑھنے پڑتی ہیں تاکہ جو نئے آنے والا علم ہے اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ رہا جائے تو پھر وہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں اور نئی نئی چیزیں سمجھاتی ہیں تو ایسے ہی خطاتی کا بھی ہے اگر آپ نے نئی چیز سیکھ رہی ہیں تو ساتھ پرانی بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی پرکٹس رکھنی پڑے گی پریویس جو ہمارا نالیج ہے اس کو سازہ چلانا پڑے گا تو بہت ضروری ہے ڈیلی پرکٹس کرنا جی بالکل وہ میٹ شیٹس ہیں میں نے ان کا ہی ذکر کیا ہے ویڈیو کے اندر بھی وہی ذکر ہے اور میری پرکٹس بھی یہ میٹ شیٹس پر ہوتی ہے پھر یہ گراف پیپر پہ ہوتی ہے ابھی کلاس سے پہلے ہی میں پرکٹس کر رہا تھا پرکٹس کر رہا تھا کلاس سے پہلے تو پرکٹس بہت ضروری ہوتی ہے خط کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگ بھی پرکٹس کرتے رہا کریں چلیے کوئی سوال ہے آج کی کلاس کے مطالق تو پوچھ لیجیے آدروائز ہم پھر کلاس کو ان کرتے ہیں اور نیکس کلاس ملاقات کریں گے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ سوال نہیں ہے کس سٹوڈنٹ کا تو ہم کلاس کو ان کرتے ہیں پھر آپ لوگوں میں ریکارڈنگ آویلیبل کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ گروپ میں اس پیج کے پکچر بھی شیئر کرتا ہوں آپ سو اپنا خیال رکھئے اپنی عبادات میں اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ